اے آئی سی سی کے جنرل سیکیٹری ایم پی راج سبا رندیب سرجوالا گلپکہ شہر میں رہے اور کے بین آڈٹیریم میں انہوں نے ایک سپیشل خطاب کیا آپ سب کو بتا دیں کہ ایک انٹیلیکچول میٹنگ رکھی گئی تھی جہاں پر بہت سارے الگ الگ سیگمنٹ سے لوگ یہاں پر موجود رہے دانشوار لوگ جسے آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز انہیں دو ایڈوکیٹس لائیرز بزنس مین سوشل ورکرز ایسے کئی سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے اور رندیب سرجوالا نے ان سے بات کی بتایا کانگریس کی مینیفیسٹو کے بارے میں کانگریس کی گارنٹیز کے بارے میں اور ملک کے حالات کو چلتے ہوئے کیوں ایک سیکلور کردنشل کو سپورٹ کرنا ضروری ہے اور کس طرح سے ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے دیش کا اس پروگرام میں خاص طور پر موجود رہے انچارج مینسٹر پریانکھر گے ایم ایل ای میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ جگدیف گتدار ڈی سی سی پریسیڈنٹ ڈاکٹر سید مصطفیٰ الحسینی فراز السلام سید احمد ایکس میر مزرعالم خان کورا چیئرمن اجمل گولا اور کئی سارے سینئر کانگریس لیڈرز کارپوریٹرز اور پارٹی میمبرز یہاں پر موجود رہے آئی دیتیں اس ایون کے شورٹ ہیلٹس ہاں اگر آپ گلورگا کی بات کریں تو میں آپ سبی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کھرگے صاحب نے یہاں بھنی کو ٹارگنٹ کیا جاتا ہے انہوں نے گلورگا کو پچاس سال سے زیادہ اپنی زندگی کے دیئے ہیں جو میں پورے کو بتا نہیں سکتا ہوں انہوں کی پچاس سال کی محنت کا نتیجہ ہے میں بس آپ لوگوں سے بزارش کروں گا کہ انہوں کی محنت انہوں نے تو کی ہے اب ہماری بار ہی ہے کہ ان کو ہماری طرف سے کامیاب کریں ان کو مضبوط کریں اور پورے ہندوستان میں محبت کا ایک پہبام پہنچا ہے جب میں آیا تو میں نے اس دنسا کے بارے میں پوچھا یونیورسٹی کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ 1948 میں شروع کی دو بیٹریوں کے سکول سے اور آج یہ یونیورسٹی ہے اور تین ہزار سے زیادہ بچے ہمارے ہم سکشہ لیتے ہیں اور یہ وہ سنسکہ ہے جس میں کوئی بھی بھاو نہیں ہے لوگوں کے بیچ آنے کا موقع ملا جو ان میں سے ان کے بہت سارے دوست ہیں بہت سارے عزیز یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم ملک کو بدلنا چاہتے ہیں کانگریس کی جب پچھلی بار سرکار تھی تو ہم نے ایک رائٹس پیراڈائن بنایا لوگوں کو ادھکار دیا کہ وہ سرکار کے مالک بنی اگر بھوجن کا ادھکار تھا آج اگر بھوڈی جی بات کرتے ہیں 95 کروڑ یا 90 کروڑ پریواروں کو راشن کی تو وہ بتا نہیں پاتے کہ راشن کا وہ ادھکار جو ہے وہ کانگریس نے کانون بنا کر دیا تھا دو روپے کلو پر پبلیسٹی کی انہوں نے 80 ہزار کروڑ کی کبھل دو روپے کلو ہی چھوڑا ہے وہ 18 ہزار کروڑ سال کا بنتا ہے 80 ہزار کروڑ کی اپنی پوٹو لگا لیا تو وہ کانگریس نے دیا تھا اگر سکشہ کا ادھکار دیا منرےگا کا ادھکار دیا آدھیواسی کو جل جنگل جمین کا ادھکار دیا لوگوں کو سمیدھان کی عزت اور سانس لینے کا ادھکار دیا تو یہ سب اس سمیں کانگریس لے کر آئے گی کہیں کمیں ہوگی جس وجہ سے ہم ستہ سے باہر چلے گے اب ہم پانچ نئی گیارٹیا دیش کے لیے لے کر آئیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی کوئی مہلا یا کوئی پریوار بھوٹھا نہ سوئے اور دیش کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ میں سے 8300 روپیہ ہر مہینے ہر گرید پریوار کی ایک مہلا کو بین خاتے میں ڈلی میں کانگریس کی اگلی سرکا ڈالے گی ایک ایک پرد کئی اپراد کو ٹرین کر سکتا ہے ایک سبزار کو آپ سمجھا سکتے ہیں اوڑتی اینگل کو تو اس لئے میں آپ لوگ اڈیادہ ٹائم تو نہیں ہوں کیونکہ آپ لوگ تو میں آپ لوگ اڈیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے میں اٹھ کے جگہ لیتی ہوں اور آپ لو سے امید کرتی ہوں جس طرح آپ لوگوں کے مجھے اکتی مشکل میں اپنے ٹینشن میں جو شدتی گئی تھی میرے کا اس کے بہت جو آپ لوگ اپنے حمد نہیں ہا رہے آپ لوگ ایک جھوٹ ہو کر جو ایلیشنس دنے ہیں یہ اوٹن کے لیے میں آپ لوگوں انسانا مجھے امید ہے اس سے زیادہ اس بار کولیگ ہوں گی زیادہ سے زیادہ اس سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ انٹیلیکچول میٹ جس کو ہمارے اور آپ کے خائد محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ گلبرگا نارت یمیلے نے کانگریز کے پارٹی کے پرچار کے لیے منقید کیا تھا بہت ہی کامیاب رہا سرجی سنگھ سرجے والا صاحب ہمارے ڈسٹرک کے پرینک کھرگے صاحب اور کانگریز کے ڈسٹرک صدر جگدیو کتیدار صاحب اور ساتھ میں ہمارے خاجہ فرمی نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ ڈاکٹر سید مصطفی الحسینی صاحب تمام لوگ ہیں نا یہاں پہ موجود تھے بہت ہی بہت ہی چھوٹے ہیں نوٹس پہ بہت ہی چھوٹے ہیں نا وقفے پہ فراز الاسلام صاحب اور ان کے ہمنوا کے بولنے پر گلبرگے کے تمام مکاتب فکر کے مسلمان موجود ہوئے اس بات کی ہے نا غمازی ہے اس بات کا دلیل ہے کہ کنیز فاطمہ صاحبہ کی جو خیادت ہے وہ ہے نا کتنی مضبوط ہے اور اس الیکشن کو ساحب کو کامیاب بنانے میں ان کا کتنا چھا ہے تو تمام لوگوں کا میں کنیز فاطمہ صاحبہ کانگریز پارٹی کی طرف سے اور گلبرگے کے تمام انٹیلیکچول کی طرف سے تمام سامائین کا اور جو آیت ہے ان کا ہے نا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آئندہ بھی جب بھی ایسا کنیز فاطمہ صاحبہ پروگرام کے لئے دعوت دیں گے آپ ایسے ہی آئیں گے اور آر کے دوٹ بنی صاحب کو کامیاب کریں گے شکریہ